اسلام میں حق مہر کا تائین ایک بنیادی اور اہم موضوع ہے اور شریعت نے اس کے اصول متائین کیے ہیں تاکہ عورت کے حقوق محفوظ رہیں حق مہر نکا کا ایک لازمی حصہ ہے جو مرد کی طرف سے عورت کو دیا جاتا ہے اور اس کی مقدار کا تائین قرآن و سنت میں عمومی رہنمائی کے مطابق کیا گیا ہے حق مہر کی اہمیت حق مہر دراصل عورت کا مالی حق ہے اور یہ نکا کے وقت ہی واجب الادہ ہوتا ہے چاہے فوری ادا کیا جائے آباد میں اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ایک مخصوص رقم آچیز بطور مہر طلب کرے جو اس کی ضرورت اور حالات کے مطابق ہو حق مہر کی مقدار اسلام میں حق مہر کی کوئی مخصوص مقدار مقرر نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ معاشرتی اقتصادی اور علاقائی حالات کے مطابق تبدیل ہو سکتا ہے لیکن قرآن و سنت میں کچھ عمومی رہنمائی موجود ہے ایک کمی ازیادتی کی اجازت حق مہر کی مقدار کے بارے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے یہ کم سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی بشرتے کے دونوں فرقین راضی ہوں دو نبی اکرم کی مثالیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر پانچ سو درہم تھا اسی طرح دیگر صحابہ اور صحابیات کے حق مہر مختلف رہے ہیں حضرت عمر فاروق کا مشورہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ مشورہ دیا کہ لوگ حق مہر میں زیادتی نہ کریں کیونکہ اس سے مردوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اسی طرح حق مہر کو اتنا زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ شادی کے وقت مرد کے لیے مشکل پیدا ہو موجودہ زمانے میں حق مہر کا تائین آج کل کے دور میں حق مہر کا تائین دونوں فرقین کے مالی حالات معاشرتی میار اور باہمی رضامندی کے مطابق کیا جاتا ہے کچھ لوگ سونے چاندی آرقم کی صورت میں مہر مقرر کرتے ہیں حق مہر کے اقسام ایک معجل جو نکہ کے وقت آفوراً بعد ادا کیا جائے دو مجل جو نکہ کے بعد کسی خاص وقت پر اطلاق آوفات کی صورت میں ادا کیا جائے خلاصہ اسلام میں حق مہر کی کوئی مخصوص مقدار نہیں ہے بلکہ باہمی رضامندی سے تے کیا جا سکتا ہے حق مہر کا تائین معاشرتی اور مالی حالات کے مطابق ہو اس میں نہ تو حد سے زیادہ کمی ہو کہ حق مہر کا مقصد ختم ہو جائے اور نہ ہی اتنی زیادہ کے ادائیگی میں مشکلات آئیں اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے تمام معاملات میں آسانی فرمائے